اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ہم نے تمہارے لئے دریا کو پھار دیا تو تم کو تو نجات دی اور فیرون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھی تو رہے تھے کہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبے عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رمہ ہیں اور میں میں جس کو خدا آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خوشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواوں کی چلانے میں اور بادنوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں اقل مندوں کے لیے خدا کی خدرت کی نشانیاں ہیں اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے اور کوئی پتہ نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے تو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے آجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریاؤں کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کیلئے بیٹھے رہتے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریاؤں واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے بھی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریاؤں میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھوکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے تو اس وقت خالص خدا ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ سے پار کر دیا تو فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعادی سے ان کا تعقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے میں برسایا پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریہ اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا وہی تو ہے جس نے دریہ کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریہ میں پانی کو پھارتی چلی جاتی ہیں اور اس لیے بھی دریہ کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم خدا کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریہ میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور تم کو دریہ میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی جوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کی سوا گم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تم کو جوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریہ میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں جب کہ ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچلی بھول گئے تو اس نے دریہ میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھولا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریہ میں اپنا رستہ لیا کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریہ میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے تو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہو سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات نکال لے جاؤ پھر ان کے لیے دریہ میں لاتھی مار کر خوشک رستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فراؤن کیا پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا در نہ تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریہ میں چلتی ہیں اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بے شک خدا لوگوں پر نہائیت شفقت کرنے والا مہربان ہے یا ان کے آمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریہ یامیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں ایک پر ایک چھایا ہوا جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی دریہ پر مارو تو دریہ پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے بھلا کون تم کو جنگل اور دریہ کے اندھیروں میں رستہ بتاتا اور کون ہواوں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ سب کچھ خدا کرتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے ہرگز نہیں یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خدا کی شان اس سے بلند ہے رشکی اور تری میں لوگوں کے آمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض آمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ بعض آ جائیں اور یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیائی ہو اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سیائی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک خدا غالب حکمت والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریہ میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھیرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں خدا ہی تو ہے جس نے دریہ کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو اور اُبلتے ہوئے دریہ کی جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریہ میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں اور اریہ آگ ہو جائیں گے